میں انڈے کلیکٹ کرنے چاہیے انڈوں کی طرف جانا چاہیے تاکہ یہ برڈز جلدہ انڈے دکھائیے گا یہ دیکھیں دوستو یہاں انڈے بھی آئے ہوئے ہیں اور انڈے آپ دیکھیں گا الحمدللہ اور کافی انڈے آئے ہوئے ہیں ویسے جیسے شام پرتی جائے گی ویسے ویسے انڈے آتے جائیں گے الحمدللہ اور انڈے ہم یہاں سے کلیکٹ کریں گے جیٹ سے دو کلو کا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایس نالی ٹی وی یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کو اس تارک سلطان فرنڈز شتر مور جو ہے یہ پوری دنیا میں سب سے بڑا پرندہ ہے جو اڑ نہیں سکتا لیکن یہ ایسا پرندہ ہے جو آپ کی معیشت کو زمین سے اڑا کے اسمان پہ لے کے جا سکتا ہے شتر مور کی جو فارمنگ ہے اس کا اغاز کوئی ڈیٹھ سو سال پہلے جنوبی افریقہ سے کیا گیا تھا یہ تھوڑا سا اگریسیب ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے ہاتھ میں ایک لمبا سا پائپ ہے یہ جو آپ کو زیادہ ڈارک میں بلیک میں نظر آ رہے ہیں یہ میل ہے یہ تھوڑا اگریسیب ہوتا ہے تو شتر مور کی جو فارمنگ کی بیک گراؤنڈ ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کوئی ڈیٹھ سو سال پہلے جنوبی افریقہ سے اس کی فارمنگ کا آغاز ہوا شروع شروع میں اس کو جو پر ہیں اور اس کے جو گوشت ہے اس کے لیے پالا جاتا تھا لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کی جو فارمنگ ہے اس میں بھی جدت آتی گئی اور آپ شتر مور کے جسم کا کوئی بھی ایسا حصہ نہیں ہے جس کی ایکنومک ویلیو نہ ہو یا جسے تجارتی پر ماننے کے لیے استعمال نہ کیا جا رہا ہوں جیسے دوستو ابھی ہم آگے ہیں جو آسٹرچ کا مین شیڈ ہے اس میں تو ابھی ان کو فیڈنگ کروا رہے ہیں یہ جو چونکہ ان کا بریڈنگ سیزن چل رہا ہے تو یہ تھوڑے اگریسیو ہیں جب تک یہ کھاتے رہیں گے تو یہ مجھے کچھ نہیں کہیں گے جب یہ چارہ ختم ہو جائے گا تو یہ جو میل ہے یہ اٹیک کر دے گا ہمارے ساتھ یہاں کے جو آنر ہے شکیل بھائی وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ابھی آپ کو ملواتے ہیں جی شکیل بھائی سے شکیل بھائی جو ہیں ان کو پاکستان کا سب سے بڑا آسٹرچ فارمر ہونے کا عزاز حاصل ہے اسلام علیکم شکیل بھائی والیکم اسلام جناب کیا حال ہے حلی اللہ شکر شکیل بھائی تھوڑا سا ہمیں معلومات دیں اپنے فارم کے والے سے بھی اڈریس بھی بتائیں اور باقی جو آسٹرچ کی ایویٹس ہیں اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں آجی میرا نام شکیل ہے ہمارا فارم شیخ پڑا موٹر وے انٹرچینگ گوجرہ میں روڑ پہ ہمارا فارم ہے الحمدللہ چالیس سے اوپر اس وقت بریڈر الحمدللہ میرے پاس ہے جس میں فی میل اور میل ہم نے ٹرائیو سیٹ کے ساتھ سے رکھے ہوئے ہیں ایک میل اور اس کے ساتھ دو فی میل رکھے ہوئی ہیں الحمدللہ بریڈنگ سیزن ان کا شروع ہو گیا انڈے آرے ڈیلی کی بنیاد پر انڈے الحمدللہ ہم ڈیلی کلیکٹ کر کے ایک بیل کی شکل میں بنا کے ہم ان کو بیٹر میں ہیٹ کنوانے کے لیے رکھ رہے ہیں جس میں ایک اوستی کی بیبیس چاہیے وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے تو شکیل بھائی ان کی فیڈ میں کیا چیز ہے کیا خلاف ہے ان کو فیڈ بریڈنگ والے دنوں میں انڈے اور فیڈ یوز کروا رہے ہیں ساتھ سویا بین ہے کنول ہے مکی ہے گندم میں یہ چیزوں کے ساتھ ساتھ مینلز اور ویٹامنز بھی ڈیلی کی بنیاد پر الحمدللہ ہم ان کو یوز کروا رہے ہیں زبا بردست زبا بردست میں آپ کی ویڈیوز میں دیکھا ہے کہ یہ پتھر بھی کھا جاتے ہیں تو وہ جی جی یہ پتھر بھی کھاتے ہیں ہم ان کے بعد آپ کو پتھر جو کھاتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کون سے سائز کا پتھر یوز کروانا چاہیے اور کب یوز کروانا چاہیے تو ابھی انڈے آ رہے ہیں ابھی الحمدللہ آپ میرے پیچھے دیکھیں گے یہ شیڈ بنا ہوئے ہیں شیڈ کے نیچے الحمدللہ انڈے بھی آئے ہوئے ہیں وہ انڈے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ڈیلی کی بنیاد پر کتنے انڈے آئے ہیں ابھی بھی میرا خیال الحمدللہ کو چھے آٹھ انڈے آئے ہوں گے جی جی تو میں دوستوں کو بتاتا دلوں یہ جو بیٹھی ہے یہ فی میل ہے اور یہ جو میرے کروانڈ باؤنڈ ان کا وضن ہوگا آپ کو فی میل میل کی منسبت وضن میں کم ہوتی ہے تو یہ ابھی تین من کے جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو وضن ہے وہ وہ تین من ہے تو میل تھوڑا بلیک کلر کا ہوتا ہے اور یہ ہوتا بھی اگریسیو ہے جی اگریسیو ہوگتے ہیں اور بریڈنگ والے دنوں میں انکی جو چون جا وہ ریڈ کلر کی ہو جاتی ہے انکی ریڈ کلر کی ہو جاتی ہے اس طرح لگتا ہے جس طرح ان کا بلیڈ نکر اٹیک نہ کریں تو یہ جب اگریسیب ہوتا ہے تو یہ اپنی چونچ کھولتا ہے اور اس طرح یہ دوم اوپر اٹھا لیتا ہے دوم اٹھاتے ہیں پلس یہ باڈی سے اپنا اٹیک کرتے ہیں اور اپنا فوٹ اس طرح اٹیک کرتے ہیں کیوں ہم نا یہ پہلی مرتبہ ہم جو اس وقت نا ہم اس طرح کی ویڈیو بنا رہے ہیں آپ کے ساتھ اور نیچرل محول میں اور بالکل انتنے قریب ہیں محوصلی کے کہ کوئی اس کو حال لگانے کو پاس آتا تو الحمدللہ ہم اس کو فیڈ اس وقت اپنے ہاتھوں سے فریش چرہ یوز کروا رہے ہیں یہ ابھی پنچ بھی کر رہے ہیں پیچھے سر پہ کانوں پہ اور ہمارا دھیان ساری طرف ہے کہ ہمیں کوئی پوچھ نہ کر دیں لیکن الحمدللہ دوستوں کی خاطر یہ ساری چیزیں انفرمیشن یہ شیر یہ ساری چیزیں ہم طالق سلطان صاحب آب ہم آج ہمارے پاس آئے ہیں تو آپ کے لیے یہ ساری چیزیں کر دیں جی تو یہ جو میل ہوتا ہے یہ آپ دیکھیں یہ اگریسیو ہو رہا ہے یہ والا میل جو ہے اس سے پہلے یہ اگریسیو ہوں ہمیں انڈے کلیٹ کرنے چاہیے انڈوں کی طرف جانا چاہیے تاکہ یہ برڈز کو جلدہ انڈے دکھائیے انڈے دکھائے گا یہ دیکھیں دوستو یہاں انڈے بھی آئے ہوئے ہیں اور انڈے آپ دیکھیں گے اللہ الحمدللہ اور کافی انڈے آئے ہوئے ہیں شام پرتی جائے گی ویسے ویسے انڈے آتے جائیں گے اللہ الحمدلللہ اور انڈے ہم یہاں سے کلیٹ کریں گے جیٹ سے دو کلو کا ایک انڈہ ہے شکیل بھائی ذرا آیا انڈوں کی طرف یہ ایسے ہی اٹھانے ہو یا کسی چیز میں اٹھائیں گے تو یہ ماشاء اللہ ہم نے سب سے پہلے یہ گلپس پین نے ہوئے نا یہ مارے رول ہے پیرامیٹر ہے گلپس پین کے بعد پھر ہم یہ ایک ٹرے ہمارے پاس یہ والی اور ٹرے میں ہم یہ انڈے کلیکٹ کریں گے تو یہ ماشاء اللہ اب ہی ہمارے پاس جو انڈے یہاں پہ موجود ہیں جی یہ تقریباً دو چار چھے بس 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 شے انڈے ہیں ماشاء اللہ تو اب یہ دیکھیں کتنے کتنے ماشاء بڑے بڑے سائز کے انڈے کلیکٹ کر رہے ہیں یہ آپ پہلے کہاں دیکھ دے آپ نے اتنے بڑے انڈے میں نے آج پہلی دفعہ جو ہے نا یہ ایک انڈہ پوری فیاملی تقریباً دس سے بارہ میمبر یہ انڈہ یوز کریں گے تب بھی یہ انڈہ ختم نہیں ہوتا تو یہ دکھائیے کہ یہ اوپر آگئے انڈے اٹھاتے ہوئے یہ سارے جو ہے نا بھائی آپ جلدی جلدی انڈے کلیکٹ کرتے ہیں انڈے کلیکٹ کرنے کے بعد ہم مہر جالتے ہیں تھوڑا ساتھ میں یہ بھی بتاتے ہیں یہ دیکھیں جناب یہ ہم نے انڈہ پکر لی او دو یہ دو انڈے ہوگئے اللہ اور میں یہ رہ دیتا ہوں یہ تین انڈے ہوگئے ہیں بھائی میرا دیان ان کی طرف ہے یہ الحمدللہ چار انڈے ہوگئے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ پانچ یہ الحمدللہ دیکھیں یار یہ ان کے نشن آرام سے ذرا اور یہ چھے اور یہ چھے چھے پشکیل بھائی یہ ایک مادہ جو ہے یہ کتنے عرصے بعد انڈہ دے جاتی ہے یہ اس وقت ناظرین ہم نے چھے انڈے کلیکٹ کر لی ہیں الحمدللہ تارک سلطان صاحب نے آج لائف آ کے انڈے کلیکٹ کی ہیں ان کے گھر میں چھاپا ڈال کے نا آسٹی کے گھر میں چھاپا ڈال ہے چھاپا ڈالے کو انہوں نے انڈے کلیکٹ کر لی ہیں یہ ایک فیمیل جونسی نا ہے یہ انڈہ تکریباً دو سے تین دن کے بعد ایک انڈہ دن اشن کر دیتے ہیں یہ بجناب میں تھا کہ آپ اٹھائیں آپ کو بڑا چلے یہ کتنا وزن ہے اب آپ انکرویو کریں یہ تقریباً جو ابھی آپ دیکھ میں یہ میرے ہاتھ میں دس سے بارہ کلو بزن ہوگا ہے دس سے بارہ کلو بزن جو ہے انڈہ ہوگا ہے اور ساتھ میں جو یہ یہ انڈے اٹھانے والا جو سٹینڈ ہے اب ان کے ہاتھ میں دس منٹ تک انڈے رہنے انٹرویو چلتا رہے گا ہم یہاں پر سٹاپ کرتے ہیں آئیں بھائی انڈے لے چلے دوستو میرے ہاتھ میں جو ہے یہ چھوٹا سٹون ہے پتھر ہے تو یہ کیمرا میں اندرہ اس کو فوکس کر کے دکھائیں یہ دیکھیں تو یہ جو ہے ہے یہ پتھر ہے اس بجری کا جو فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ اسے تو جانور پیا اس کے جو اس کے پرندے کے منرز بغیرہ جو ہیں وہ پورے رہتے ہیں اور ساتھ میں یہ چونکہ اس کا دانت تو ہوتے نہیں ہیں جتنے بھی پودے ہیں سوری پرندے ہیں ان کے دانت نہیں ہوتے تو ان کو ساتھ میں سوٹا موٹا سٹون جو بجری ٹائپ چاہیے ہوتی ہے اس سے کہہ ہوتا ہے کہ جو خوراگ ہوتی ان کے میدے میں وہ کرش ہوتی رہتی ہے اور یہ یہ جو کرش جو اس کا جو مین فنکشن اس کا ہے بجری کا یہ جو ایک شل لکتا ہے پرندے کا وہ مضبوط ہوتا ہے تو باقی بھی جو برز لگر ہیں ان کے لئے بھی یہ ایڈوائز ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جو پرندے ہیں ان کا جو چھلکا ہے اندے کا وہ مضبوط نہیں ہے یا فلٹری لکی ریٹ کم ہے تو وہ یہ چھوٹی بجری جو ہے یہ اس کو یوز کریں تو بجری کا جو سائز ہوتا ہے یہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہ جو کیمرا میں ذرا نیچے کر کے جائے اس کا ناخن دیکھا ہے نیچے فوکس اور نیچے جو آپ ناخن دیکھ رہے ہیں نا تو یہ تقریباً میری جو ہے نا کہہ لیں کہ یہ اونگلی کے برابر ہے اتنا تو یہ جو ناخن ہے اس سے ہاف سائز میں جو بجری ہے وہ دینی چاہیے جو یہ دیکھیں تو یہ جو ہے کیا بولتے ہیں اس کو پوٹا ایک پوٹے کے سائز ہے یہ وہ بھی چھوٹی ہے یہ میرے خیال میں چھوٹے بچے ہیں ان کے لئے اپنے آڈیونس کو بھی یہ ریکرس کروں گا جی پاکستان آسٹرش فارم اور بٹی چینل جو اس کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں اور چونکہ یہ جو چیزیں یہ کامن نہیں ہے اس پر ٹائم بھی لگتا ہے وقت بھی لگتا ہے پیسہ بھی لگتا ہے اور یہ ایک پاکستان کا سب سے بڑا آسٹرش فارم ہے آپ ان کو سپورٹ کریں زیادہ سے زیادہ جتنا کر سکتے ہیں تو ابھی ہم نے پہلے سب چارہ جو ہے وہ کھلایا ہے چونکہ ہمارے آت میں تھا یہ برسیم جو ہے یا الفا الفا جو ہے یہ اس کو توڑ لیتے ہیں تو ویسے جو ہے ریکمند یہ کروں گا میں سب دوستوں کو جو ب چینل جو ہے تو اس کو آپ ٹکڑے کر کے ڈالیں گے تو جو پرندہ ہوتا ہے اس کو ڈائیجسٹ کرنا بڑا ہی ہوتا ہے بہت سانی سے وہ ڈائیجسٹ کر لیتا ہے تو یہ اب تو یہ ان کو سب چارہ مل رہا ہے تو جب یہ آوٹ آف سیزن ہو جاتا ہے تو پھر یہ جو ہے خوشک ہے جو ہے الفا الفا کی یا برسیم کی وہ ڈالتے ہیں ان کو درائی لوسن بھی مل جاتا ہے نا مارکر سے درائی لوسن بھی مل جاتا ہے تو وہ چیزیں بری مشلہ شوک سے کھرتے ہیں ابھی تو گرین مارک فیڈ ہے یہ تیرا نمبر فیڈ ہے اور فیڈ کے ساتھ سویا بین کنولا فش میل مینرلز میٹا مانز ہوتے ہیں وہ ساتھ یوز کرواتے ہیں مارننگ اور ایوننگ میں ابھی تو ہم جسٹ فیڈ ان کو یوز کرواتے ہیں اور فیڈ کے ساتھ ساتھ آپ دیکھئے گا ماشاءاللہ اگر شوک سے کھا رہے ہوتے آج ان کو سرو کرتا ہوں شکیل بھائی یہ ایک آپ کے پاس ٹوٹل فوٹی ہیں تو یہ دیلی کتنی فیڈ ڈالتے ہیں ڈیلی ایک مرندہ جونس آپ وہ تو کہہ جی دو کلو فیڈ ایک مرندے کی امرکمنٹ کرتے ہیں کہ بریڈنگ والے دنوں میں دو کلو فیڈ ان کی نا ہونی چاہیے تاکہ برڈز جونس ہے انڈے کی اور میٹنگ کے دوران ان کو فراغ جونسی نا اچھی طرح مل جائے تو یہ تو پھر پوری آپ نے کہہ لیں گے ابھی یہ جس آگ سیمپل کے طور پر ڈال رہے ہیں پاکین کا اس وقت فیڈ کا ٹائم کب میں نا کیونکہ شام کا وقت ہے ابھی تو ان کو ایک ایک ایکسٹا فیڈ مل رہی ہیں اچھا ایکسٹا فیڈ مل رہی ہیں یہ تو آپ نے بچھے پا لے ہوں میں دو کلو آپ بندہ دیتے ہیں دو کلو فیڈ ہیں اور یہ ہرا جونسا نا ہرا یہ ایک برڈز کا پانچ کلو ہے اچھا اگر بکرا رکھنا ہو تو وہ اسٹچ رکھ لے بکرے میں سے گوشت نکلے گا تکریبا کتنا نکلے گا بیس تیس آلیس کلو نکلے گا یہ اللہ حمدللہ اسی ایسی سو سو کلو خالی سافی گوشت نکلتے ہیں ان میں سے تو یہ سال میں بچے کتنا دے جاتے ہیں اور یہ انڈے اللہ حمدللہ 35 سنڈے آجاتے ہیں ان کے اور انڈوں میں سے آگے ہم بچے سیل کرتے مقصتان بچے کیا فٹیلٹی ریٹ کیا ہے ان کا فٹیلٹی الحمدللہ ساتھ سے ستر پٹسینٹ فٹیلٹی آجاتی ہے تو اس وقت الحمدللہ شیخ پناہ موٹر وے انٹرچینج کے پاس ہمارا فارم ہے جس بھائی کو اسی کے بیبیز چاہیے اور یا ٹرائیو سیٹ یا میٹ کے لیے یا جس بھائی نے وزر کرنا ہو جسٹ اپنی فیملی بچوں کے ساتھ کے یار ہم نیچرل محول میں جس طرح آپ نے دیکھ کرنا کہ اس طرح مارشلہ سسٹم نہیں ملتا اس طرح آگے وزر کرنا ہو تو ہمارے فارم پہ آ سکتے ہیں شیخ پراہ موٹر وے انٹرچینج پہ ہمارا فارم ہے اپنا نمبر پہ ہو رہا ہے میرا نمبر موٹر وے انٹرچینج کو ایک پیچھے والی جگہ میں نظر آئے گا ہمارا پلان الحمدللہ ہو گیا اور ہماری بات چیز بھی ہوگی ہے پیچھے والی ایریے میں تو یہ ان کو ایک اوپن ایریہ دیا جائے گا یہ آپ کو مینی زون نظر آئے گا اس میں ہم حمدللہ کچھ چیزیں لے کے آ رہے ہیں جس طرح وہ چھوٹے چھوٹے بوکس آگے برن رہے ہیں نیکس ٹام انشاءاللہ اللہ کافی چیزیں ڈیفرنڈ بھی آئیں گے اور یہ چیزیں بھی ساری چیزیں مل جائیں گے شہیل بھئی ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ شکریہ شکریہ